السلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویلوشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز خدیث کریم سے کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک سفر جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب اثر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے پس پاؤں کو خوب دونوں کے بدل ہم یوں ہی ساتھا سا دو رہے تھے یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے بکارا دیکھو ایڈیوں کی خرابی دوزک سے ہونے والی ہے دو یا تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا تو پیارے بچو آج کی کلاس میں ہم کلاس نائنٹ چپٹر نمبر ایٹ ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون کے کسٹن نمبر 3 سے 5 تک سال کریں گے تو چلتے ہیں اپنے کسٹن کی کسٹن نمبر 3 تو ہم پہلے اس کی سمپنیفکیشن کر لیتے ہیں 2x is equal to 3 plus 1 2x is equal to 3 plus 1 4 تو یہ آجائے گا x is equal to 4 divided by 2 یہ آجائے گا x is equal to 2 تو اگر آپ کے پاس x کا انسر ہو تو وہ y کے پیرلل ہوتا ہے اور y کا انسر ہو تو وہ x کے پیرلل ہوتا ہے is a line parallel to y axis next part یہاں آپ کے پاس آجائے گا x is equal to minus 2 یہ در آجائے گا minus 2 اور x is equal to minus 3 is a line parallel to y axis اس طرح کے ہم نے گراف بھی سال کیے ہوئے تھے تو کوشن نمبر 3 آپ کے پاس ہے 2y plus 3 is equal to 2 تو اب آپ کے پاس یہ values ہیں تو ہم اس کو بھی simplify کرتے ہیں 2y is equal to 2 minus 3 is equal to minus 1 اور یہ آگیا ہے y is equal to minus 1 by 2 is a line parallel to x axis تو یہ ایسی لائن ہے جو x کے پیرلل بنتی ہے چلتے ہیں آگے یہ آپ کے پاس آجائے گا x is equal to minus y اگر آپ کے پاس اس طرح کی condition آجائے تو اس کا case یوں ہوتا ہے neither parallel to x axis and neither parallel to x axis nor لکھتے ہیں یہاں پہ nor y axis next آپ کے پاس اگر ہم اس طرف دونوں سے 2 سے روڈیوائیڈ کر دیں تو یہ آجائے گا 2y 2 سے روڈیوائیڈ کر دیں یہ کینسل ہو جائے گا یہ آجائے گا x is equal to y یہ بھی سیم کیس ہو جائے گا neither parallel to x axis nor y axis چلتے ہیں نیکس question کی جانب find the value of m and c of the following line expressing in the form آپ یہ دیکھ سکتے ہیں y is equal to m axis اس کا مطلب x کے ساتھ جو term ہوگی وہ آپ کے پاس m ہوگی اور جو آپ کے پاس constant ہوگا وہ آپ کے پاس c ہوگا تو اگر ہم اس کی form بناتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 3y is equal to یہ minus 1 ادھر جا کے plus 1 ہو جائے گا اور یہ plus 2 ادھر جا کے minus 2 اب دیکھیں آپ کے پاس y اکیلا ہے ہم نے y کو اکیلا کرنے کے لئے سب ساتھ 3 کو ڈیوائیڈ کر دیں 3y divided by 3 is equal to 1 by 3 minus 2 by 3 7x آجائے گا یہ cancel ہو جائے گا یہ آجائے گا y is equal to 1 by 3 minus 2 by 3 x تو ہم نے m اور c کی value کو find out کرنا تھا تو m آپ کے پاس آجائے گا m آپ کے پاس x کے ساتھ by term ہے تو یہ آجائے گا minus 2 by 3 اور 3 آپ کے پاس آجائے گا 1 divided by 3 اور یہ دو ہمارے پاس answer ہیں ہم نے یہی چیز نکال لی تھی m اور c as it is next part میں بھی ایسے ہی کریں گے minus 2 by is equal to minus 2 یہ plus x ادھر جا کے minus x اب y کے ساتھ minus 2 ہے تو سب کے ساتھ minus 2 کو ڈیوائیڈ کر دیں minus 2 divided by minus 2 minus x divided by minus 2 تو یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ آجائے گا y is equal to 1 plus 1 by 2 x تو یہاں پہ بھی اگر ہم values کو find out کریں دیکھیں x کے ساتھ جو term تھی وہ آپ کے پاس m تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں so m is equal to 1 by 2 اور 3 is equal to 1 یہ ہمارا answer تھا ہم نے m اور c کا answer ہی نکالنا تھا تو چلتے ہیں next part کی جانب part number 3 اس y کو اگر ہم ادھر کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا minus 3 x اور یہ minus 1 ادھر جا کے plus 1 is equal to 0 so اگر ہم y کی value کو نکالیں گے دیکھیں x کے ساتھ جو value ہوتی وہ m ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے m is equal to minus 3 اور c is equal to یہ plus 1 جب ادھر جائے گا تو یہ آپ کے پاس minus 1 آ جائے گا اور plus 1 آ جائے گا اور یہ value ہے c کی value آپ کے پاس 1 ہے یہ یہ مارا answer ہے تو next part کی طرف اگر ہم اس y کو ادھر شفٹ کریں گے تو یہ plus ہو جائے گا اور یہ plus 7 ادھر جائے گا تو minus ہو جائے گا یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2x minus 7 so پھر اگر ہم values کو find out کریں گے تو m کی value آپ کے پاس آ جائے گی 2 کیونکہ یہ x کے ساتھ ہے اور c آپ کے پاس آ جائے گا minus 7 چلتے ہیں next part کی جانب اب اگر ہم ان دونوں values کو ادھر شفٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا y is equal to minus 2x ادھر جا کے plus 2x ہو جائے گا اور یہ plus 3 ادھر جا کے minus 3 تو اگر ہم اب وہ والی فارم بنائیں گے y is equal to mx plus c تو ہم کہہ سکتے ہیں so m is equal to 2 اور phi is equal to minus 3 یہی ہمارا answer ہے next part اس plus 3 کو در شفٹ کریں تو یہ آ جائے گا y is equal to 2x minus 3 بس values کو compare کر لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو m کی value ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی 2 تو c کی value آپ کے پاس آ جائے گی minus 3 تو چلتے ہیں next part کی جانب اس کو گر ہم start کریں گے اس کو ہم بھی لکھتے تھے پہلی value آپ کے پاس x کی ہوتی ہے دوسری value آپ کے پاس y کی ہوتی ہے اب اس equation کو use کریں 2x minus y plus 1 is equal to 0 values put کریں 2 x کی value آپ کے پاس آ گئی 2 y کی value آپ کے پاس آ گئی 3 plus 1 is equal to 0 2 2 0 4 minus 3 plus 1 is equal to 0 4 plus 1 5 5 minus 3 is equal to 0 2 not equal to 0 0 so point 0 does not lie on line point does not lie on line isi tering cc ka second point ہم شروع کریں گے آپ کے پاس جو second value انہوں نے ہمیں given دی ہوئی ہے وہ value آپ کے پاس ہے 0,0 اگر آپ کے پاس value 0,0 ہے تو وہی تکہ کار first value x کی x is equal to 0, y is equal to 0 equation تھی آپ کے پاس 2x minus y plus 1 is equal to 0 2 into 0 minus 0 plus 1 is equal to 0 0 minus 0 plus 1 is equal to 0 1 not equal to 0 point does not lie on line next part تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا x is equal to minus 1 y is equal to 1 equation ہمارے پاس تھی 2x minus y plus 1 is equal to 0 2x کی جگہ ہم put کریں گے minus 1 minus y,y کی جگہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 plus 1 is equal to 0 minus 2 minus 1 plus 1 is equal to 0 یہ آپ اس میں cancel ہو جائے گا minus 2 not equal to 0 کہ minus 2 اور 0 آپ اس میں برابر نہیں ہیں سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ point does not lie on line چلتے ہیں next part کی جانب x is equal to 2 y is equal to 5 line ہمیں given تھی 2x minus y plus 1 is equal to 0 values put کریں 2 x کی جگہ آ جائے گا 2 minus y کی جگہ آ جائے گا 5 plus 1 is equal to 0 4 minus 1 plus is equal to 0 4 on 1 5 5 minus 5 is equal to 0 0 is equal to 0 yes points lie on line آپ چلتے ہیں next part کی جانب آپ کے پاس یہاں جائے گا x is equal to 5 اور y is equal to 3 equation ہے آپ کے پاس 2x minus y plus 1 is equal to 0 x کی value ہے 5 3 plus 1 is equal to 0 5 2's are 10 minus 3 plus 1 is equal to 0 10 plus 1 11 minus 3 is equal to 0 8 not equal to 0 points does not lie on line تو پیارے بچو اسی کے ساتھ ہماری exercise 8.1 question number 3 سے لے کر question number 5 تک complete ہو چکی ہے description میں میں تمام exercises کے link ڈال دوں گا اگر آپ کو کسی بھی جگہ مسئلہ ہو تو آپ آسانی سے جا کر وہ exercise دیکھ سکتے ہیں تو پیارے بچو اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں